werelcome friends in heelves rumbo دوستو آج ہم discuss کریں گے امائلیز blood test کے بارے میں سیرم امائلیز test کے نام سے السب سے جانا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کی امائلیز کیا ہوتا ہے امائلیز کہا ہوتا ہے امائلیز کا کیا کام ہوتا ہے امائلیز برد جا تا اس کے کیا لقشن ہوتے ہیں؟ تاہاں بڑھنے میں یوں گھٹنےے میں کون سا کھانا Nousرے چاہئے دوستو اس کے بارے میں ہم complete information کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو پہلا آتا ہے کہ ایمیلیز ہوتا کہاں ہے دوستو ایمیلیز جو ہوتا ہے یہ پینکریاز بناتی ہیں یہ ایک انزائن یا پروٹین ہوتا ہے دوستو اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پینکریاز جو ہوتی ہیں اسٹمک کے چس نچلے اسے میں ہوتی ہیں مطلب آپ کی جو توندی ہوتی ہے اس کے اوپر اور جو ریپس جو ہوتی ہے مطلب جہاں آپ کی آپ کی پسلیاں کتم ہوتی ہیں دوستو تو وہاں پہ اندر کے اس کو ہی یہ ہوتا ہے دوستو تو دوستو اس کا کام کیا ہوتا ہے دوستو اس کا جو کام ہوتا ہے کہ ہمارے شریف میں جو ہم خانہ کھاتے ہیں اس کو حجم کرنا مطلب ہم جو بھی کھانا جیسے ہم کاربوہیڈٹ کھا رہے ہیں فیٹس کھا رہے ہیں تو اس کے دیجیشن میں دوستو یہ ہیلپ کرتا ہے دوستو یہ ایک انزائن ہوتا ہے جیسے آپ کو بتایا اور جی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایمائیلیس ٹیسٹ اس کو سیرم ایمائیلیس ٹیسٹ جیسا میں نے بتایا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے شریر میں ایمائیلیس کا لیور بڑھ رہا ہے تو یہ اس کو بتاتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے شریر میں اس کا لیور بڑھا ہوا ہے گھٹا ہوا اس ٹیسٹ کا یہی کام ہوتا ہے دوستو آپ کو پیسے کیسے پتا چلے کہ ایمائیلیس کا لیور بڑھا ہوا ہے تو اس کا جو درد ہوتا ہے دوستو شریر کے اگلے حصے سے شروع ہو کے پچھلے حصے تک جاتا ہے مطلب پیٹ سے شروع ہو کر یہ پیٹھ کے حصے میں جاتا ہے دوستو اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلی یا اُلٹی ہوتی ہے مطلب نوزیا بومیٹنگ کی کنیشن میں فیور بھی آ سکتا ہے بھوک میں کمی اور شریر میں کھجلی یا پتی اچھلنے جیسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں درد بڑھ جاتا ہے تو اگر کبھی بھی ایسا درد ہو تو اس کے لیے اس کا ٹیسٹ بھی ضرور کروائیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ لیور ڈیس اوڈر یا ارپیلیا کے کیسے میں بھی اس کا جو لیول ہے وہ بڑھتا ہے دوستو اس کی اگر میں ویلوز کی بات کروں تو ایک جو ہیلڈی لیکٹی کے اندر اس کی جو لیول ہوتا ہے تیس سے پچیس یونیٹ پٹی لیٹر ہوتا ہے دوستو بٹ یہ لیپ ٹو لیپ بیری کرتا ہے اس لیے آپ جو لیپ کی ریفرنس رینج بیچ میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو ضرور چک کر لیں دوستو اس کے ہو سکتا ہے کہ ویلیڈیشن پوائنٹ ہر لیپ کا الگ الگ ہو سکتا ہے تو اس میں اس کی ویلیوز ریفرنس رینج بھی الگ ہو سکتی ہیں درست آپ کون کون سی بیماریاں بڑھ سکتا ہے تو دوستو اس کے جو زیادہ ترجہ ہوتا ہے پینکریٹائٹیز کے کیسے میں ستر سے اسی پسند پینکریٹائٹی سے مطلب پینکریٹائز میں سوجن ہوتی تو بڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو لیور ڈیسورڈر ہو سکتے ہیں کڈنی کی بیماری پوشن سنمندی جو بیماریاں سمسائیں ہوتی ہیں آٹو ایمن ڈیسورڈر کی کیسے میں دوستو آٹو ایمن ڈیسورڈر کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پینکریٹائٹیز کے کینسر میں بھی دوستو تو اس میں بھی اس کا level ضرور چک کرو لیں دوستو اور اس کا جو level جنرلی کم ہوتا ہے دوستو وہ pancreatic pankreas کے cancer میں دوستو اس کا جو level ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں liver disorder یا گزرے کی بیماری کی cases میں kidney disorder کی cases میں بھی اس کا level جو ہوتا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا جنرللی میں کیا ہوتا اس کا level کم رہتا ہے تو اگر آپ کا لیول کم ہو یا زیادہ ہو تو آپ کو کون سک فوڈ جو ہیں وہ ایوائیڈ کرنا چاہیے دوستو اس میں سب سے پہلا آتا ہے لالماس جو ہوتا ہے جیسے بکرے کا میٹ یا دوسرا جو میٹس ہوتے ہیں وہ آپ جو ایوائیڈ کریں دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ اویلی پڑکس یا تلی ہوئی چیزیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ساتھ میں جس میں مکھن ہو گیا جو ہائی فیٹ ڈیری پڑکس ہوتے ہیں ساتھ میں پیشٹری اور بہت زیادہ ماترہ میں شگر کھانے سے یا چینی کھانے سے بھی اس کا لیول جو ہوتا ہے دوستو ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو دوستو یہ چیزیں اگر آپ کو پیت میں درد ہوتا ہے یا آپ کو پینگریٹائٹس کی پرابلم ہے تو آپ دوستو ان چیزوں کو اوائیڈ کریں جس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کافی ریلیو ہوگا جیسا دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ جو ہوتا ہے سب سے اچھا کون سے چیز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ جو سبزیاں کھائیں اور سبزیاں بناتے پر دوستو زیادہ تیل وغیرہ نہ ڈانیں زیادہ اس میں سپائس ہی نہ کھائیں ساتھ میں فل وغیرہ لیں ثابت اناج جو ہوتے ہیں بینز ڈالے جو ہوتی ہیں یا جو کم فیٹ والا دودھ ہوتا ہے وہ بھی دوستو آپ پی سکتے ہیں جس سے آپ کو مدد مل سکتی ہے دوستو دوستو کچھ میڈیسین پہ ہوتی ہیں اگر آپ لے رہے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ ڈسکس کر لیں جیسے اسپرین ہو گیا گرمی ادھر گولیاں ہو گئی نورکٹکس ہو گئی یا آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے یورین سمبندی بیماریاں ہیں مطلب آپ کو پشاپ سمبندی کڈین ڈسارڈر سمبندی بیماریاں تو دوستو اس کنڈیشن میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک بار بتا دیں اگر آپ کو کوئی بھی دوائی کھانے کے بعد اگر آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے دوستو تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں ہو سکتا وہ آپ کی دوائی جو ہے دوستو چینج کر دیں دوستو اگر آپ کوئی انفرمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں تدہ بیل آئیکن دبائیں جس سے میرے اگلے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہل سکتے بتا سکتے